ان سب کی دعائیں رنگ لے آئی تھی جانان کو دو دن بعد ہوش آ گیا تھا یہ دو دن داراب چند پل کے لیے بھی جانان سے دور نہیں گیا تھا ڈاکٹر پہا نے انہیں خوش حبری دی تھی کہ جانان اب حضرت سے باہر ہے داراب جانان کی بلکل پاس کرو سے غصے سے گھوڑا تھا جانان نے ایک نظر سے دکھا اور پھر ساتھ کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا ساتھ بھائی ان سے کہہ دے کہ بیمار کو ایسے نہیں گھوڑے گناہ ہوتا ہے ساتھ کے قریب ہوتے ہی جانان نے حلقے سے زکا تو ساتھ اس کی شرارتی باتیں سن کر مسکرہ دیا سن تو درائے بھی چکا تھا لیکن اس کے ماتھے پر بل اور زیادہ آئے ساتھ اس سے کہہ دو کہ آئندہ میری لئے اپنی جان ہتھے میں داری نہ تو خود گلت بادوں گا اس کا اتنا کہنے کے بعد داراب کمرے سے چلا گیا اور جانان ساتھ کو مو بھلا کر دیکھنے لگی ایسے نہیں دیکھو داراب کے ساتھ ہوں میں اس معاملے میں پتہ ہے گریہ جان نے نکال دی تھی تم نے ہماری جانان اس کی بات سن کے رونے والی ہوگی تو کیا آپ دونوں نراز ہیں مجھ سے نہیں گریہ صرف پرشان تھے داراب تو تمہارے پاس اسے اٹھا ہی نہیں دو دن مگر اب تم بلکہ ٹھیک ہو ساتھ نے مسکرہ کے اس کے سر پاہا دکھا دیکھن جانان صرف یہ سوچتے کہ داراب دو دن اس کے ساتھ کیوں رہا تھا اس سے تو وہ اچھی بھی نہیں لگتی تھی چلو اب تم سو جاؤ جلی سے ٹھیک ہو جاؤ تاکہ ہم خوب باتیں کرے ساتھ نے اسے کھا تو جانان نے مسکرہ دے ہوئے آنکھے بان کھا لی حامنہ ابھی عشاء کے نماز بڑھ کے جائے نماز رکھ لی تھی جب عثمان نے اس کے پاس آت کے کھڑا ہوا حامنہ اسے حیرانی سے دیکھنے لگی کیونکہ اس دن ریسٹورنٹ والی واقعے کے بعد عثمان سے اس کا آمنہ سامنہ بہت کم ہوا تھا وہ بہت دیر سے گھڑا تھا اور حامنہ اس کا انتظار کی بغیر سو جاتھی صبح وہ دیر سے اٹھا وہ ناشتہ کر کے باہر نکل جاتا حامنہ نے سوالیا نظر سو سے دیکھا تو عثمان نے اس کے سامنے ایک فائل رکھی اور خود اپنا کورٹ اتارتا ہوا دسنگ روم کے در چال لیا حامنہ نے فائل کھول کے دیکھا تو اس کے چہرے کو ایک مسکرہ نے چھوا لیکچر بے تو کھڑا ہو گیا اب مجھے حرانہ سوستر صاحب کے تو کیا کسی کے باس میں نہیں وہ پیر سے حامنہ کی پیچھے کھڑا ہو گیا حامنہ وہاں سے جانے لگی تو عثمان نے اس کا ہاتھ تھام لیا وہ الیکشن با کھڑے ہونے کے بعد آپ نے کچھ تقاضے پورے کرنے تھے عثمان مسکراتا ہوا حامنہ کو اپنے گلیپ کارٹ بولا تو حامنہ اسے گونے لگی ڈیل الیکشن جیتنے کی ہوئی تھی تب تک فاصلے پڑھ رہو درہ حامنہ نے اپنا ہاتھ شروعاتے ہوئے کہا ابھی الیکشن انسان سٹیپ بائی سٹیپ جیتا ہے اس لئے ہر سٹیپ پر کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے اس لیے تہاں آہستہ آہستہ ہم دونوں کو ایک دوسری کی عادت ہو جائے گی عثمان اس کے نازک لبوب کو دیکھتے ہوئے کہا تو حامنہ جلسی سے ہاتھ شروعا کے دوازی کتے چلے گی پر مرکہ عثمان کو گھوٹے ہوئے بولی میں آپ کے لئے کھانا لے کر آتی ہوں جبکہ اس کی اس انداز نے عثمان کو اندر تک سرشار کیا وہ سمجھ گئے کہ حامنہ کا پہلا دکازہ اسے آپ کہنا اور یہی جیس اس کی جیت کی پہلی نشانی تھی تمہاری گروڑ کو حتم کر گئے تو میں اپنے پیاروں میں بٹھاؤں گا مرکہ عثمان ملک عثمان اپنے پہلے منصوبے کی کامجابی پاہوش تھا شان اپاک آرمی کے پاس بھی نہیں تھا وہاں سے وہ رات ہو گیا تھا لیکن اب نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا تھا بادشاہ کو یہ بھی پرشانی تھی کہ اگر وہ دارہ کے ہاتھ لگیا تو بادشاہ کے لئے بہت مسئلہ ہو جائے گا لیکن بادشاہ کو دارہ کے ہموشی پرشان کر رہی تھی کافی عرصے سے دارہ اس کے کام میں تانگ نہیں اڑائی تھی پھر بادشاہ کو اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی ابراہم بہرام دارہ اپنے سب سے حاصل آدمی کو بلانے لگا جو اس کے لئے اس کا دائیں ہاں تھا ملک کو تو وہ پہلے ہی اب بہرام اس کے لئے کافی قیمتی تھا اور اگر وہ دارہ کے حال لگیا تو بادشاہ کا کافی نقصان ہو سکتا تھا جی سردار دارہ کو پسانا پڑے گا وہ ضرور کچھ بڑا سوچ رہے ہیں اتنی ہموشی کی اور کیا وجہ ہوگی بادشاہ نے بہرام سے پوچھا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے سردار اس دفعہ ہتھیار کی سمگلنگ کے درمیان بے رکاوٹ نہیں بنا پھر ہمیں کچھ سوچنا چاہیے اس کے بارے میں کچھ بڑا سوچ بہرام دارہ کو پھسانے کے لئے جسے وہ زندہ ہماری قبضے میں آ جائے بادشاہ کو بہرام کے چلاک دماغ اپا بھرا بروسہ تھا جی سردار بس کچھ وقت ٹھیک ہے لیکن دارہ اس سے بچنا نہیں چاہیے بادشاہ اپنے چھے پر بحشت سجائے بول رہتا بہرام ہامیسہ حلاتا چلا گیا سلمان صاحب بہت غصے سے ملک اسمان ملک کے آفیس میں داہے ہوئی یہ کیا حرکت ہے ہمارے درمیان سو دہوا تھا اور اب تم پھر سے اس الیکشن پر کھڑے ہو سلمان صاحب کے انداز پھر اسمان کا پڑا ہائی کارڈیا آواز نیچی رکھے سلمان صاحب یہ میرا آفیس ہے یہ بات الیکشن کی تو اس پر آپ کی بیٹی ہی کھڑا کر رہی ہے مجھے اب اپنی بیوی کا حکم درمیان نہیں سکتا اسمان چہرے پہ مجھے کا حرصہ جائے بولا لیکن تم اپنی بات سے پھر نہیں سکتے میں ہامنا کو واپس لے آنگا اس بابا اسمان ملک غصے سے مٹھیا بیج کا سلمان صاحب کو دیکھنے لگا آج کے بعد میں ایسا سننا بھی برداشت نہیں کروں گا ہامنا میری ہے اب صرف میری آپ تو کیا وہ خود بھی اب خود کو دور لے جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی اس لئے بہتر یہ ہے کہ عزت سے چلے جائیے اور الیکشن کے لئے زیادہ پیسے مت ضائع کریے کیونکہ آپ کچھ بھی کالے جیت نہیں سکیں گے سلمان صاحب اس بات پہ غصے سے وہاں سے چلے گے لیکن یہ بھو بھی اچاندہ تھے کہ ہامنا کو وہ قابو میرا کہ اسمان سے بات نہیں منوا سکتے اس کی جگہ جانان جہاں زرچ ہو دی تو بات کچھ ہو دی اب انہیں اسمان کو الیکشنز ہٹانے کے کوئی اور طریقہ دون نہ بڑے گا کیونکہ وہ اسمان کے ہوتے میں جیت نہیں سکتے عوام بھی اسمان کے ساتھ تھے اس کی پارٹی بھی زیادہ سٹرانگ تھی اب جیت کے لئے انہیں کچھ اور سوچنا پڑے گا جانان کی ریکووری کافی اچھیتاں سے ہو رہی تھی کیونکہ اس کا بہت اچھے سے حیال رکھا جا رہا تھا تاراب ہوت اس کے پاس پیرکوں سے کچھ نہ کچھ کھلاتا اور اگر وہ منع کا دیتی تو اس سے گھونے لگتا جس کی وجہ سے جانان کو کبھی دلیا تو کبھی فروش کھانے بٹے اس سے پسان نہیں تھے لیکن داراب کے ڈر سے کھالی تھی اس سے واقعیت کو گزے دو ہفتے ہو گئے تو یہ سارا وقت داراب جانان کے پاس ہی رہا تھا اس کی وجہ سے اس کے بہت سے کام ادوری رہ گئے تھے تم باہر نہیں جا سکتی جانان باہر سردی ہے بہت جانان باہر جانے کی زد میں تھی وہ کمر میں رہ کر وہ بور ہو گئے تھی داراب کے منع کرنے پاس جانان نے مو پھلا لیا آپ بلکل بھی اچھے نہیں ہیں ساتھ بھائی کو آنے دے میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی اس سے پہلے کے داراب اسے بتاتا کہ ساتھ داراب سے پوچھے پکھائے کچھ نہیں کرے گا ساتھ کمرے میں آیا وہ داراب کو واردان کے بارے میں بتایا جو اس کا باہر انتظار کر رہا تھا واردان جانان کو گولی لگنے کے ایک دن بعد اپنے کام کو چلا گیا تھا وہ داراب جانتا تھا کہ وہ ضروری کام کی وجہ سے اتنی دور آیا ہوگا ویسے بھی داراب کی بارت واردان پہچان بدلنے وہ نئی پہچان بنانے میں مہدرس لیے بس یا ٹرین گپ جائے جہاز سے سفر کرتا تھا داراب اس کے پاس چلا گیا جانان ساتھ کو داراب کی شکایتیں لگانا شروع ہوگی داراب مجھے تو لگتا ہے کہ اب تمہارا بادشاہ تک پہنچنے کا ارادہ نہیں رہا کب تک جہانوں کے اپنے کام پھر سے شروع کر چکا ہے وہ آگے سوچو کیا کرنا ہے واردان نے بیزاری سے داراب کو کہتا ہے رب کے ماتے پر بھر پڑ کے لئے کہ اس نے واردان کو کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ صحیح کہہ رہا تھا ہم جانان کو پشاور لکھا جائیں گی اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے تم اسے واپس نہیں بھیج رہے واردان نے اس پارٹ لہج میں پوچھا نہیں واردان میں نے سیکھ لیا ہے کہ اپنی قسمت سے لڑا نہیں جاتا اسی لئے اب میرا ارادہ جانان کو اپنا بنانے کا ہے واردان نے ہاں میں ساہلائے اور ڈاکٹر پھاید کے پاس ہے پھاید کے پاس جانے لگا داراب واپس گیا تو جانان ابھی تک ساتھ سے شکارتے لگانے میں وضوع تھی آپ کو بتا ہے ساتھ بھائی مجھے ایسا لگتا ہے یہ خاص پیٹل نہیں جیل ہے اور آپ کے وہ ادھک دوست میری جیل ہے فکر مت کرو جا رہے ہیں ہم اس قیدھانے سے واردان کی آوات پا جانان اپنی آنکھیں بڑھ کر کے اسے دیکھنے لگی کہاں پشاور جانان کے پوچھنے پا داراب نے اسے جواب دیا جس سے سن کے نا جانے کیوں جانان کو عجیب سا سکون ہوا تھا ہامنا اس وقت سلامت بابا کے ساتھ کھانا برانے کی کوشش کر رہی تھی ان دنوں ان دنوں میں ہامنا اس گھر میں سب سے زیادہ سلامت بابا کے ساتھ وقت گزار تھی انہیں بھی ہامنا اپنی بیٹی جیسے رکھ دی اری بیٹا اتنا نمک نہیں دالو اسمان بیٹی کو بسا نہیں ان کی بابا چھرتے ہوئے ہامنا نے نمک تھوڑا سا ڈال کا واپس رکھ دیا اسمان آلچ کا الیکشن کمپینر اور جلسوں وغیرہ میں بہت مصوب تھا اور بہت دنوں سے گھر نہیں آئے تھا اس لئے ہامنا اس کے لئے کھانا بنا رہی تھی اور وہ ایسا کیوں کرنا چاہتی تھی یہ وہ بھی نہیں جانتی تھی آپ کے اس بیٹی کو ہر کام سے ہی چیر ہوتی ہے کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ سانس لینے والی ہوا کے بارے میں بھی کہیں گے کہ اچھی نہیں ہے چینج کروئے سے ہامنا نے اسمان کے تہاں بارے آواز میں کہا تو اسلامت بابا حسنا لگے اوہ تجھے ہاں میرے بارے میں باتیں ہو اور یہ مجھے بھی بلا لیا ہوتا تو اپنی رائے دے دیتا اپنے بیچے اسمان کے آواز سنکے ہامنا چونگی اور مرکہ اس نے دیکھنا لگی چو آج ایک ہفتے کے بعد مرکہ دکھا رہا تو پھر اپنی باتیں یاد آنے پر کنفیوز ہوئی آہ آپ جاگے فرش ہو جائیے میں کھانا لگاتی ہوں ہامنا کے کنفہ اسمان جانے لگا کیونکہ وہ بہت تھکا ہوا تھا ابھی وہ سیڑھیان چار کے کمرے کے تب مراہی تھا جب کوئی بہت کے دوازے سے جلدی میں داہل ہوا اسمان اسمان ریتا کی آواز سنکتے ہیں اسمان گزے سے اس کے پاس جانے لگا جب اس کی نظر ہامنا پر پڑی جو ریتا کے پاس جاری تھی کون ہے آپ ہامنا نے بہت عزر سے پوچھا تھا حکارت لا تحب بولی تو تم ہو بوجی سے اسمان نے شادی کیا مجھے نہیں بتا تھا کہ اسمان کا ٹیس اتنا گر گیا ہے میں اس کی پہلی بیوی ہوں اس کی پہلی محبت تم بھی جو اس سے میرے پاس ہامنا کرے رہے گسے اور شرم سے لال ہو گیا آپ ان کی پہلی بیوی اور محبت ضرور ہوں گی لیکن اب آپ مرضی سے بڑھ کا کچھ نہیں آپ ماضی سے بڑھ کا کچھ نہیں جس سے صرف اجاز کیا جا سکتا ہے اسمان کا حال اور آپ اس وقت میرے گھر میں اس لئے بہتر یہ ہوگا کہ آپ یہاں سے شرافت سے چلے جائے اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہاں سے نکلواؤں ریدہ کا موہ حیرہ سے کل گیا تمہاری اتنی جرت انہیں حامدہ کو تب پر مانے کے لئے ہاتھ باہیا تھا جس سے اسمان نے ہوا میں ہی تھام لیا یہ غلطی مت کرنا نہیں تو تمہارے ہاتھ توڑنے توڑنے میں ایک منٹ نہیں لگے گا مجھے جیسا میری بیوی نے کہا ہے کرو اُڈ دفع ہو جاؤ یہاں سے اسمان غصے سے پھنکارا تھا اسمان گیٹ لاست ریدہ نے ایک نظر دونوں کو دیکھا وہ پھر پیر پٹھتے وہاں سے چلے گی اسمان حامنہ کو دیکھنے لگا جو واپس کچن کے در جاری تھی ریدہ کے سامنے حامنہ کا یوں کھڑے ہو جانا نہ جانے کیوں اسمان کو بہت اچھا لگا تھا آکے مجھے کپڑے نکال کر دو اسمان حامنہ کو حکم دیتا کمرے میں چلا گیا جو حامنہ کو اچھا تو نہیں لگا دیکھیں وہ چپ چپ اس کے بیچے کمرے میں چلے گی داراب جانان کو پنے صاحب پشاور لیا ہے جانان کی حال بہت بہتر ہو گئی تھی لیکن پھر بھی وہ سفر کی وجہ سے بہت دھاگئی تھی اس لئے داراب نے پہنچتے اسے گھل کے ساتھ کمرے میں بھی دیا اور خود حاشم صاحب کے کمرے کاروخ کیا آ گیا ہمارا شیر حاشم صاحب اسے دیکھتے ہی خوش ہوئے اس کے قریب آتے ہی اسے گھلے سے لگا لیا کیسا ہے لالے کی جان اور وہ کہاں ہے جسے تم ساتھ لانے والا تھا وجی نے بتایا ہم کو اس کے بارے میں سب کچھ تم سے زیادہ تو ہم اسے سے ملنا چاہتا تھا داراب انہوں نے اندار پاموس خوایا وہ تھاگئی تھی سے گھل کے ساتھ بریدیا کمر میں ہیں لو تو یہ کونسا بڑا بس ہے چلو ہم وہاں چلتے ہیں چلو حاشم صاحب اٹھ کر چل دیئے تو دارابی ان کی پیچھے جانے لگا جانان کی کمرے کے پاس پہنچا انہوں نے دوازہ نہ گیا تو گھل نے ہستے ہوئے دوازہ کھلا ضرور جانان سے اپنی باتوں میں لگا چکے تھی ماشاءاللہ بہت پیارا ہے ہمارا بٹی اگر اس نالائک نے زیادہ تنگ کیا ہے تو بتانا ہمیں جوتے سے بٹائی کریں گی اس کی انہوں نے جانان کے پاس جا گھو اس کے ساتھ بہا دکھا تو پہلے تو جانان انجان آدمی کو دکھا گھڑا گی لیکن ان کے باتیں سنکا ہستے لگے اس کا دل کیا انہیں داراب کی گن گن کر چکاتے لگائے جبکہ ان کے بعد پر داراب کا مو بان گیا حاشم صاحب کا لے جاؤں مزاج بلکل بٹھان والا تھا جو جانان کے بہت اچھا لگ رہا تھا آپ بیٹھ جائیے جانان نے ہچکچاتے ہوئے کہا تو وہ مسکوا دیئے نہیں ابھی تم آرام کرو لیکن بعد میں ہمارے کمرے میں آ جانا پھر خوب ساری باتیں بکا لیں گے اور لڑو بھی کھیل لیں گے جبکہ بات دو اور لڑو کا سنکہ جانان بہت زیادہ ہوش ہوگی جہاں دے اس کی ایک اچھی سی دوست بان گئی تھی اور داراب کے بابا تو بہت زیادہ اچھ تھے جانان آپ یہ سوچ تھی کہ اگر انکل اتنے اچھے ہیں تو ان کے بیٹے کس پر چلے گئے میں نے اپنے آپی اور امی سے بات کرنی ہے یہ آپ کی بیٹے مجھے بات نہیں کرنے دیتے جانان نے مو بس اور کے کہا تو ہاشم صاحب داراب کو گونے لگے اور یہ دیکھ کر جانان دل سے ہوش ہوئی تم فکر نہ کرو ہم خود بات کر بائے گا ابھی بس آرام کرو ٹھیک ہے ہاشم صاحب اس کا آگا بولے تو جانان نے جلدی سے ہاں میں سارا ہلایا ہاشم صاحب نے اس کے سر پر پیار دیا اور باہر چلے گئے جانان کے کمرے سے باہر آتے ہیں ہاشم صاحب داراب کو دیکھنے لگے تو کیا سوچا ہے آپ نے میں اس سے نکاح کروں گا ہاشم صاحب کے چیرے سے مسکان ایک پل کو غائب ہوئی سب کچھ چھپا کر نکاح کرو گے اتنی چھوٹی بات نہیں ہے داراب سوچا ہے اگر اس سے پتا چل گیا تو کیا ہوگا ہاشم صاحب اب ملکل صاف نہجے میں داراب سے بات کرے تھے جو ان کے سنجیدہ ہونے کے نشانی تھا نہیں اسے کبھی بھی پتا نہیں چلے گا آپ فکر نہ کریں میرا ارادہ اسے یہاں سے یہاں پا رکھنے کا یہاں وہ محفوظ بھی رہے گی اور اسے کبھی ساج پتا نہیں لگے گا لیکن ہم اس کے بغیر نہیں لوں گا داراب نے پہتا لہج میں کہا تو ہاشم صاحب اس کا ہے وہ تو پھر تو اس کو ان کا اکلی منانا پڑے گا وہ میرا نہیں آپ کا مسئلہ ہے کیونکہ اس سے آپ بات کریں گے داراب نے مسکر آگا کہا تو ہاشم صاحب اسے آنکھیں چھوٹی کار کے دیکھنے لگے صحیح ہے بھئی لڑکی تمہیں بساند آئے اور منانے کا معاملہ مجھ پر ڈالو بلکل صحیح ہے داراب ان کے بعد پر مسکر آتا ہوا وہاں سے چلا گیا باہر آتے ہی اسے سامنے وائدان اور ساتھ نظر آئے تو وہ ان کی طرف چل دیا داراب بادشاہ کا کیا کرنا ہے وائدان نے اسے پوچھا پرحال کچھ نہیں ابھی میں جنان پر دیان دینا چاہتا ہوں لیکن اگر بادشاہ کچھ حطرناک پلان بنائی تو مجھے اس کی حبر ہونی چاہیے اور میری طرفے کا کیا وائدان نے سپارٹ ساتھ چہرہ بنائی پوچھا تو داراب اسے حیرانی سے دیکھنے لگا کیسا طرفہ ہماری ساتھ تو چلو داراب طرفہ تمہیں بہت پسند آئے گا جواب ساتھ کی دفع سے آیا تھا جو چہرے پر مسکر ہر کے ساتھ داراب کو دیکھنے میں مصورت تھا ٹھیک ہے چلو داراب اتنا کہتا ہوا وائدان اس ساتھ کے ساتھ چلا گیا جب سے ریدہ گئی تھی حامنہ اور عثمان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوتی عثمان بھر پر بھٹا اپنے لیپٹاپ پر کام کر رہا تھا وہ لیپٹاپ پر کام کرتے اس نے نظر کا شرشمہ لگایا ہوا تھا جو وہ سے پڑھتے ہوئے یا کمپیوٹر پر کام کرتے ہوئے لگا تھا حامنہ کی ایک نظر اس پر پڑھتا اس کا دل کیا کہ عثمان کو بتائیں کہ اسے گلاسز بہت سوٹ کرتے ہیں لیکن پھر خود کو ڈپرتے ہوئے ڈرسنگ روم میں چلی گئی کپڑے بدل کر واپس آئیت عثمان ابھی تک کام کر رہا تھا حامنہ کو لگا وہ سو گیا ہوگا لیکن آر تو لگ رہا تھا کہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اسی لیے ہموشی سے جا کے بیٹھ کے بلکل کنارے پر لے گی کتنا کنارے پر سو گی تو گر جاؤ گی عثمان نے کہا تو حامنہ مو بنا کر اس کے طرف دیکھنے لگی آپ کو مجھ سے نہیں اپنی اس پرانی بیوی سے تعلق ہونا چاہیے جو ابھی بھی آپ کے پیچھے آتی ہے حامنہ کے اس بات پا عثمان لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا اسے سار پڑھا اور اپنی گلاسی بھی لیپ ٹاپ پڑھا حامنہ کو دیکھنے لگا جیلس ہو رہی ہو جی نہیں بس ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جس طرح سے آپ مجھے اپنی ملکیہ سمجھتے ہیں جس طرح سے آپ بھی میرے ہیں میں برداشت نہیں کروں گی آپ کو کسی اور کے ساتھ اپنے دماغ میں بٹھا لیے بات عثمان کی بات پا حامنہ بیٹھ کا اس کے دف دیکھتے ہیں بولی عثمان کو توقع نہیں تھی کہ حامنہ ایسا کچھ کہے گی جس سے پہلے کہ حامنہ واپت پلڑ دی لیٹی عثمان نے اس کا بازو پاکہ کہ اسے اپنی دف گھانچا حامنہ بھی توازن بڑھ کرا نہ رکھتے ہیں اس پر گر گی جس سے پہلے کہ اسے کچھ پی سمجھا تھا عثمان نے اس کا چہرہ پکہ کے اپنے قریب کیا اور اس کے نازک لبو پا جو کہ اس کے سانسے رو گیا حامنہ اپنے آب کو چھوڑوانے لگی تو عثمان کے انداز میں مزید شدت آ گئی حامنہ کے ساتھ سے تھمر ہی تھی آہرکار اس پر رحم کھا کا عثمان نے اسے چھوڑ دیا حامنہ پہلا تو آنکھیں بڑھے کر کے اسے دیکھنے لگی پھر وہی آنکھیں چھوڑی کر کے سہر چہرے کے ساتھ اسے گھنے لگی سمجھتے کیا ہیں حد کو آئندہ میرے قریب مات آئیے گا حامنہ نظر جکا دی ہوئی بولی اور پھر دوسری طرف مو کر کے سونے لگی عثمان کے دل میں اسے پالنے کی طرف مزید شدت اہتیار کاری تھی بہت جلد تو مکمل طور پر عثمان ملک کی ہو جاؤ گی کہ تمہیں اپنی محبت میں اس قدر دبو دوں گا کہ تم میرے سامنے خود جھکو گی یہ وعدہ ہے تم سے عثمان حامنہ کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا وعدان داراب کو ان کے کام والی جگہ پر لائے تھا جو ان کا سیکرٹ پلیس تھا اور وہ وہاں پر زیادہ تعلوگوں کو اغواہ کر کے ٹارچر کرنے لاتے تھے اس کے علاوہ ان کا اصلہ بھی یہی بڑھ ہوتا داراب کو پتہ نہیں تھا کہ وعدان اسے یہاں دولائے تھا وعدان نے ایک باند کمرے کی ترشارہ کیا تمہارے توفہ وعدان اتنا کہہ کے وہاں سے چلا گیا داراب کمرہ کھل کے اندر دار ہوا جہاں ایک آدمی کو رسی کے ساتھ باندھا گیا تھا داراب اسے دیکھتے پہ شان گیا تھا کہ یہی تو وہ آدمی تھا جس نے جانان کو گولی ماری تھی داراب غصے سے اس کے پاس گیا اور بالو سے پکڑ کر اس کا سار اوپر گیا شان نے جیسے ہی داراب کو دیکھا در سے کام پنے لگا داراب ماف ابھی اس کے لفاظ موں میں ہی تھے جب دارار نے زو دارگنسا اس کے موں پر مارا تیرے ساتھ جن نے تو دارار کا کچھ بگارہ بھی نہیں تھا تو ان کا تو ان کا میں نے وہ حال کیا تو نے تو دارا کی زندگی اس کی جان پہ ہار ڈالا تو یہ سوچ کہ میں تیرے ساتھ کیا کروں گا وہ آدمی بلتہ سے رونے لگا داراب کمرے میں رکھے آلات کے پاس گیا اس میں سے ایک کٹر پکڑ کے لائے فکر مات کا اتنی جلدی نہیں ملے گا تو روزانہ جتنا درد ملے گا نا اس کا علاج بھی ہوگا ایک ایک کٹ کے ازاہ ختم ہوں گے تیرے اور جس دن مر جائے گا تیرے بادشاہ تک پہنچا دیا جائے گا وہ بھی تو دیکھے دارار سے بھرنے کا انجام اسی ہاتھ سے چلائی تھی نا گولی میری جان پر جانان پر اتنا کہتے داراراب نے اس کا دائیں ہاتھ پکڑ اس کی انگلیاں کٹنا شروع کر دی پورے کمرے میں اس کی جیہیں گونجی تھی لیکن وہاں کسی کو پرواہ نہ تھی دائیں ہاتھ کی انگلیاں کٹنے میں وہ درد سے بے ہوش ہو گیا سادھ ہوش لائے سے اور کل بائیں ہاتھ کی انگلیاں کٹنا اور پھر پیروں کا روکہ لینا داراراب بے دردی سے اس کی انگلیوں کے بغیر ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے بولا جہاں سے ہون اب پانی کی دیا بہہ رہا تھا جانان یہاں پر بہت ہوشی تھی ہاتھ پر گولو ہاشم صاحب کی وجہ سے ہاشم صاحب کی جانان جانان سے بہت زیادہ دوستی ہوگی تھی ان کے کمرے میں بیٹھ کر جان تو ان سے بات کرتی رہتی یہاں پھر وہ دونوں لڈو کھیلتے جانان نے اپنے پلان کے مطابق داراراب کے سب شکریہ تھی لگائی تھی اور اب بس اس سے جوتے پڑتے ہوئے دیکھنے کا انتظار تھا ہاشم صاحب نے اپنے وعدے کے مطابق اس کی حاملہ سے بات بکھروائی تھی لیکن حاملہ کو کچھ بھی بتانے سے معنی کیا تھا حاملہ کو ابھی بھی یہی لگتا تھا کہ وہ شایان شاہ کے پاس ہے جبکہ حاملہ نے جب اپنی شادی کے بار میں بتایا تو جانان نے نراز ہو کا پھون بند کر دیا تھا تب سے وہ حاملہ سے نراز تھی ہاشم صاحب نے جانان کو جتنی توجہ اور پیار ان چاند دنوں میں دیا تھا اسے ساری زندگی اس کے اپنے باپ سے نہیں ملا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ اب ان کے بہت قریب ہو گئے تھی اور ان کے حکم کے مطابق انہیں بابا کہنے کے بلا دی بابا آپ کتنی چیٹنگ کریں آپ کو دو آیا تھا میں نے خود دیکھا تھا جانان کے شکمے پر ہاشم صاحب ہستے ہو سے دیکھنے لگے اگر ایسا ہے تو تم ثابت کرو ہم بھی مان لیں گے ہاشم صاحب کے ایسا کہنے پاس جانان نے لڈو وہاں سے ہٹا کر سارا کھیل حراب کر دیا اور اب بہت فاہر سے ہوتا نہیں دیکھنے لگی اچھا گیا ویسے بھی ہم تو جیت ہی گیا تھا بلکل چیٹنگ کر کے جانان نے مو بسور کا کہا اچھا تم چھوڑے سے ہمیں تم سے کچھ بہت ضروری پوچھنا ہے ہاشم صاحب نے جانان سے کہا تو وہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ دکیوں نے دیکھنے لگی دیکھو جو تم سے پوچھیں گے اسے بہت آرام سے سنوہ سمجھنا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جانان نے جل سے کہا تم ہمارا بیٹی ہے اس لئے ہم چاہتا ہے کہ یہی رو تم ہمارے پاس اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے وہ کیا جانان جو بہت غور سے ان کی باتیں سنوڑی تھی خوشی سے پوچھنا لگی ہم تمہارا اور دراب کا نکاح کرنا چاہتے ہیں جی جانان ہیڈر سے اچھ لی تھی ایسا نہیں ہو سکتا نہیں تو میں اچھی ہی انہیں تو میں اچھی ہی نہیں لگتی وہ ماننے گے ہی نہیں جانان اتمنال سے چہکتے ہوئے بولی ہم نے تم سے تمہارا فیصلہ پوچھا ہے دراب کا نہیں تم اپنا بتاؤ کرو گی اسے سے نکاح ہاشم صاحب کی ایسا کہنے پر جانان نے سا جکا لیا پھر طویل خموشی کے بات بولی میں کیا بتاؤں آپ میرے بابا ہیں تو یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہو کہ انہیں میں بلکہ بسا نہیں ان کا بات ساری تو مجھے غائب کارے اور کبھی تو یوں غصے سے دیکھتے ہیں جیسے مجھے کھا ہی جائیں گے اس لئے وہ تو ماننے گے ہی نہیں تو میں کیوں سوچوں داراب جو حاشم صاحب سے بات کرنے آ رہا تھا اس کی بات سنکا وہی رک گیا پہلے تو وہ بہت حیران ہوا پھر اس کے ہونٹو پر ایک دل فریب مطقہ ہٹائی تو تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم مجھے بسا نہیں یہ تو آمیتوں میں دسترس میں آنے کے بعد بتاؤں کہ تم مجھے کتنی اچھی لگتی ہو بس تم ہوت کو تیار رکھنا میرے لئے جانانے داراب داراب سوچ کا مسکاتا ہوا وہاں سے پلٹ گیا داراب سوچ کا مجھے کتنی